اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اس ایک چیز کے چالیس فائدے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے حوالے سے بھی اس بوٹی کے بارے میں بتاؤں گا اور یہ احادیث بھی کوئی ضعیف احادیث نہیں ہیں یا کوئی عام احادیث نہیں ہیں بلکہ بخاری اور مسلم کی اور سہائے ستہ کی تتابوں کی مشہور احادیث ہیں ان احادیث کے اندر بھی اس چڑی بوٹی کا ذکر ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تحقید کے ساتھ اس کو استعمال کرنے کا حکم فرمایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا استعمال کا طریقہ کیا ہے وہ بھی میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا لہٰذا اس ویڈیو کو آپ مکمل دیکھیں تاکہ اس سستی اور عام ہر پنسار سٹور سے ملنے والی اس چیز کو آپ استعمال کریں آپ کی گھر میں یہ چیز ہونی چاہیے اور یہ چھوٹی سی چیز آپ کے ہزاروں روپے بچاتی ہے گھر میں چھوٹا سا مسئلہ ہو جاتا ہے بچے بیمار ہو جاتے ہیں خاص طور پر گلے کے ٹانسلر ہو جاتے ہیں اور دیگر مسئلہ مسائل ہوتے ہیں ان بیماریوں میں ہم جاتے ہیں ایک عام سے ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں کلینک پہ جاتے ہیں تو کم از کم وہ دو تین سو روپے فیس لے لیتا ہے پھر پانچ سات سو روپے کی وہ دوائیں لکھ کے دے دیتا ہے تو ہزار پہ آرام سے ہمارا لگ جاتا ہے لیکن یہ وہ بوٹی ہے یہ وہ چیز ہے جس کی فضیلت حضور نے بھی بیان فرمائی اور تمام حکماء اور اتباع جو ہیں اس کی اہمیت کو مانتے ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ جس طرح میڈیکل سائنس میں بعض عدویات انٹی بائیوٹیک کہلاتی ہیں یعنی ان کا استعمال جب کیا جاتا ہے امرجنسی میں ہر بیماری کے لیے ان کا استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح طبقی دنیا میں یہ بوٹی انٹی بائیوٹیک کہلاتی ہے تو چلیں آئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کون سی بوٹی ہے میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں اور اس کی اقسام بھی بتاتا ہوں اور اس کے تمام فائدے بھی آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے دیکھیں ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ چیزیں کہ جن سے تم علاج کرتے ہو ان میں ہجامہ لگانا اور قسط البحری بہترین علاج ہے تو ناظرین یہ قسط البحری اس کو قسط الحندی بھی کہتے ہیں اس کو عود حندی بھی کہتے ہیں اس کو قسط شیری بھی کہتے ہیں تھوڑی سی ان کے اندر ان کی تین اقسام بھی ہیں تھوڑا سا فرق بھی ہے لیکن حدیث کے اندر ان کا ذکر ہے اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس تشریف لائے آپ کے پاس ایک بچہ تھا جس کے نتھوں سے خون جاری تھا نتھوں سے یعنی ناک سے خون جاری تھا آپ نے دریافت فرمایا یہ کیا ہے ان لوگوں نے کہا کہ حلق کے قوے میں چونکے لگانے سے یا درد سر کی ویسے سیلانے خون ہے یعنی خون بے رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری سمجھ پر پتھر پڑے ہیں اپنی اولاد کو ہلاک نہ کرو جب کسی عورت کے بچے کے حلق کے قوے کی تکلیف ہو یا درد سر ہو تو اود ہندی یعنی قستبہری کو لے کر پانی سے رگڑنا چاہیے اور پھر اسے ناک میں چڑھانا چاہیے یعنی بچوں کے جو ٹانسورز کا مسئلہ ہوتا ہے ہم جو پرانی عورتیں ہوتی ہیں وہ انگلی ڈال کر اس کے قوے کو ایسے دباتی ہیں اور گل چڑھانا جیسے کہا جاتا ہے بعض زبانوں میں اور آج کال بعض ڈاکٹر بھی اس طرح کرتے ہیں وہ اتنی سی لمبی سی سٹکس ہی لے کر وہ لگاتے ہیں تو اس سے بعض اوقات خون بہ جاتا ہے وہ مسئلہ مزید بگڑ جاتا ہے حضور کو بتایا گیا کہ اس طرح کیا گیا ہے بچے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناراضی کیا فرمایا اور فرمایا کہ اپنے بچوں کو ہلاک نہ کرو اور یہ قصد بحری جو ہے اس کو پانی کے ساتھ رگڑ کر اس کے قطرے جو ہیں ناک میں ٹپکائے کرو ناک میں ٹپکانے کا مقصد یہ ہے کہ ناک سے جو قطرے ٹپکائے جاتے ہیں اس سیدے جاکل اس قوے کے اوپر گرتے ہیں ان ٹانسرلز کے اوپر جا کر گرتے ہیں ویسے اگر مو سے کریں گے تو وہ پھر نیز سے چلے جاتے ہیں ادھر ٹچ نہیں ہوتے ناک میں قطرے ڈالنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جا کر ادھر اس کے اوپر جا کر گرتے ہیں اور پھر وہ بیماری جو ہے ٹھیک ہو جاتی ہے اسی طرح ایک اور حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری حدیث ہیں جنہیں آپ خود سج کر کے پڑھ سکتے ہیں ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی اگر میں ساری حدیث آپ کے سامنے بیان کروں گا اب آتے ہیں قسط البحری کی پہلے میں اقسام اور پھر اس کی ایک فیرست آپ کو سناؤں گا اقسام جو ہے اس کی عام دور پر تین اقسام ہیں ایک قسم اس کی یہ ہوتی ہے اس کا وائٹ کلر اصلا یہ ایک پودا ہوتا ہے یہ دریائے چناب جو ہے نیلم جو دریائے ہیں ہمارے جنہیں پاکستان میں اس کے کناروں پر یہ پائے جاتا ہے چار پانچ فٹ چھ فٹ تک اس کا خد ہوتا ہے اور اس کی اصلا میں جھڑے ہوتی ہیں نیچے لکنیاں ہوتی ہیں تو یہ ایک ہوتا ہے وائٹ کلر کا یعنی سفید کلر کا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ اس قسم کی لکنیاں ہوتی ہیں یہ اور اوپر اس کی کالی سیتے ہوتی ہیں اندر سے یہ وائٹ ہے تو اس کو کہتے ہیں قسط شیری یا اس کو قسط البحری بھی کہتے ہیں اور اس کی دوسری جو قسم ہوتی ہے اس کو قسط الحندی کہتے ہیں وہ یہ ہے یعنی فیملی ایک ہی ہے دونوں کی تھوڑا سا فرق ہوتا ہے پودوں کے ہوتا ہے لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے یہ بھی فیملی وہ ہی ہے لیکن تھوڑا سا فرق ہے اوپر سے بلکل کال ہے اور اندر سے بھی بلکل سفید نہیں ہے تو اس کو کہتے ہیں قسط الحندی اور اس کو کہتے ہیں قسط شیری بھی کہتے ہیں اور قسط البحری بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کی دونوں کی پرائس میں بھی فرق ہے یہ قسط الحندی جو ہے تھوڑی سی مہنگی ہوتی ہے یہ تھوڑی سستی ہوتی ہے یہ قسط الحندی تلخ ہوتی ہے اور قسط شیری اتنی تلخ نہیں ہوتی کڑوی نہیں ہوتی یہ بہت زیادہ کڑوی ہوتی ہے اس کے علاوہ ان کی ایک تیسری قسم ہوتی ہے جو اس کو اودہ ہندی کہتے ہیں خوشبودار ہوتی ہے لیکن وہ زہریلی ہوتی ہے اس کا استعمال کھانے پینے میں نہیں کیا جاتا اب یہ جو قسط شیری ہو یا قسط الہندی ہو ان دونوں کے فوائد ایک ہی طرح ہیں لیکن زیادہ بہتر جو ہے حکمہ کہتے ہیں وہ قسط الہندی جو کڑوی ہے اس کے زیادہ فوائد ہیں بارال دونوں کے فوائد ہیں فوائد کیا ہیں ان کی پوری ایک لسٹ ہے صرف چالیس فائدے میں آپ کو یہاں پر لسٹ پڑھ کر سناتا ہوں آپ اندازہ لگائیں گے کہ یہ کتنی عجیب و غریب چیز ہے نمبر دو زکام کو ٹھیک کرتی ہے نمبر تین اگر اسے پیا جائے تو میدہ جگر کی کمزوری کو رفع کرتی ہے نمبر چار زہروں کے لیے تریاق ہے نمبر پانچ پرانے بخار ملیریا میں اس کا صفوف مفید پایا گیا ہے نمبر چھے اگر اسے شہر اور پانی میں حل کر کے رات کو چہرے پر لگایا جائے تو چہرے کے داغ اتار دیتی ہے نمبر ساتھ حکیم چال نویس نے سے قضاس اور پیٹ کے کیڑوں میں مفید پایا ہے نمبر آٹھ قوت با میں اضافہ کرتی ہے نمبر نو اس کا سومنا زکام میں مفید ہے نمبر دس اس کا تیل کمر کے درد میں مفید ہے نمبر گیارہ جسمانی آزا کو قوت دیتی ہے بارہ ریاہ کو خارج کرتی ہے تیرہ ورم کو زائل کرتی ہے چودہ سانس کے امراض میں بہت مفید ہے آج کل جو وبا پھیلی ہوئی اس میں سانس کے امراض پیدا ہو جاتے ہیں ٹی بی ہے نمونیاں ہے ٹھیک ہے نمبر پندرہ سردی کے دردوں میں مفید ہے نمبر سولہ دماغی بیماریوں خاص کر فالج لقوہ تشنج اور راشہ میں مفید ہے نمبر سترہ بلغمی سردر کو دور کرتی ہے ٹھارہ رحم کے دردوں کو دور کرتی ہے انیس دمہ کے مرض کو دور کرنے میں نافع ہے بیس کھانسی کھانے کو ختم کرنے میں مفید ہے اکیس حیزہ کے بعد آزا کی سستی کو دور کرنے کے لیے قسط البحری کا جشاندہ شہد کے ساتھ بہت دن مفید ہے بارہ قسط شہری کا جشاندہ پکا کر اس کے نیم گرم پانی میں پھٹے ہوئے ہاتھ پیٹ ڈبونے سے اس کو بہت فائدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی ظاہری طور پر بھی یہ مفید ہے تئیس سر کے سرکے میں قسط البحری کو حل کر کے لگانے سے جسمانی درد دور ہو جاتے ہیں چوبیس قسط البحری کی دونی کمروں سے سیلن اور بدبو کو رفع کرتی ہے یعنی اس کا دعوی بھی بڑا مفید ہے ٹھیک ہے پچیس اس کا صفوف زخموں پر لگانے سے جرسی ملاک ہو جاتے ہیں اور ان کے منتمل ہونے کا عمل تیز ہو جاتا ہے چھبیس اس کا صفوف سر کو دونے کے لیے مفید دوا ہے ستائیس سانس کی بند نالیوں کی سوزش کو ختم ہو جاتی ہے اٹھائیس قسط البحری کا زیتون کے تیل کے ساتھ استعمال ہر قسم کی ٹی بی کا بہتنین لاج ہے انتیس قسط البحری کا صفوف دگنے شہر میں ملا کر چاٹنے سے شدید کھانسی اور دماغ کا درد کم ہو جاتا ہے تیس اسے کپڑوں میں رکھنے سے کپڑوں میں کیڑے نہیں لگتے کپڑوں میں آپ رکھ دیں ہوتے ہیں نا بعض اوقات ہم بس اپنی علماریوں میں بقسوں میں کپڑے رکھ دیتے ہیں ساتھ سال استعمال نہیں ہوتے مثلا گرمی آگئیں دوسردیوں کے رکھ دیئے چھے مینے کے لیے تو بعض اوقات کیڑے پڑ جاتے ہیں تو اس کی لکڑی رکھنے سے کیڑے نہیں پڑتے اکتیس اس کا صفوف حلق کے مراز میں بہت مفید ہے اور بتیس ناک کی ہڈی یہ گوش کا بڑ جانے کا جو مرض ہوتا ہے اس کے لیے بھی مفید ہے تینتیس نزلے کی وجہ سے ناک بن ہونے کے مرض کو دور کرتا ہے چونتیس کسرت سچینکانے کا بہترین علاج ہے یعنی اللرجی کہلیں آپ اسے پینتیس گلے کی غدود بڑ جانے کا مفید علاج ہے جس کا ذکر ابھی ہم نے کر دیا آجیس کے حوالے سے چھتیس سوتے میں خراتے لینے کا محصر علاج ہے اور سنتیس سانس کے پھولنے کا علاج ہے اٹھتیس کان کے درد کا علاج ہے انتالیس نزلے کی وجہ سے آنکھوں میں پانی آنے کا علاج ہے اور چالیس گرد و غبار سے الرجی کا بہترین علاج ہے تو ناظرین یہ چالیس فوائد کی ایک لسٹ میں نے آپ کے سامنے رکھی اس چاہتے ہیں کہ کتنی زبردست قسم کی یہ چیز ہے اب آتے ہیں اس کے استعمال کے حوالے سے دیکھیں استعمال کا ایک طریقہ تو وہ ہے جو حضور نے بتا دیا اگر ٹانسلز کا اور گلے کے اس کا مسئلہ ہو تو پانی کے اندر اس کو رگڑ کر تھوڑا سا اس کی مطلب حال کر کے تو اس کے قطرے ٹپکائے جائیں یہ بھی طریقہ ہے اس کی بھکی جو ہے وہ آپ جو ہے کھا سکتے ہیں دارے ایک مطلب اس کو پیس کر آدھا چمچ جو ہے لیں اور صبح شام استعمال کریں ٹھیک ہے نا مختلف بیماریوں کے لیے گوہ ہے کہ یہ ایک انٹیوبائیٹک ہے اور ہر طرح کی بیماریوں کے لیے مفید ہے اسی طرح اس کو برائراز زخموں پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے وہ بھی کمرے کے اندر مختلف چیزوں کو ختم کر دیتا ہے لیکن ایک اور جو طریقہ ہے ایک دو طریقے جو عام طور پر استعمال یعنی بہترین اس کا رزلٹ آصل کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ ایک کلو دیسی ازاد مکھی کا شہد فارمی مکھی نہیں ازاد مکھی جو جنگلوں پہاڑوں کی ہوتی ہے اس کا شہد ہو ایک کلو تو اس میں تین سو گرام قسط البہری کا صفوف اچھی طرح سے ملا کر معجوب یعنی ایک پیسٹہ بنالیں اور پھر اسے صبح شام ایک چائے کا چمچ اگر موسم سرد ہو تو نیم گرم پانی سے ورنہ سادے پانی سے کم از کم چالیس دن مقائدگی سے استعمال کریں اس سے جتنی بھی بلغمی امراض اور دیگر بہت ساری دمہ ٹی بی اور اس قسم کی سانس کی تقالیف وغیرہ بیمارییں جو ہوتی ہیں ان سے رفع ہو جاتی ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک لیٹر امدہ قسم کا زیتون کا تیل لے کر اس میں تین سو گرام کی سلپ شیرین ڈال کر دھیمی آج پر اتنی دیر پکائیں کہ سوفوف لال ہو جائے پھر اسے اتار کر ٹھنڈا کر لیں اور چھان کر ڈاپرز وغیرہ بھر لیں اور پانچ پانچ خضرے صبح شام ناک میں ٹپکائیں اور ناک کے ہر قسم کے امراض سے جھٹکار حاصل کریں اسی تیل کو ہر قسم کے کان کے درز میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے یہ تیل بے وقت کہ آپ اسے برائے راست بھی استعمال کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ آدھی چمچ یا تھوڑی سی جو ہے پھکی لے کر پانی کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ وہ چیز ہے جو ہر گھر کی ضرورت ہے ہر گھر میں ہونی چاہیے بچوں کے مسائل خاص طور پر ٹافیاں کھاتے ہیں بچے پاپڑ کھاتے ہیں مختلف قسم کی چیزیں بزاری استعمال کرتے ہیں ہم کہتے ہیں جی ان کا جو ہے وہ کھانا نہیں کھاتے گھلہ اکثر ان کا خراب ہو جاتا ہے زبان خراب ہو جاتی ہے پیٹ میں کیڑے پڑ جاتے ہیں تو ان بچوں کے مسائل کے لیے حدیث کے اندر جو جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ ساری حدیثیں بچوں کے حوالے سے اس کا استعمال بچوں کی بیماریوں میں بہت مفید ہے مجھے امید ہے کہ یہ ویلیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آج ہی آپ قسط الہندی یا قسط شیری اس کو خرید کر اپنے گھر کے دیگر اشیاء جس طرح گھر میں اپنی ضرورتیں رکھی ہوتی ہیں اس کو بھی رکھیں گے اور بوقت ضرورت آپ استعمال بھی کریں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ